بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب بھی کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں آپ ہی سے ملقات کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ملقات کرتے تھے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی اور آپ کہی حضرت امام حسن امام حسین صاحب زادے ہیں ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشارت دینے کے بعد بھی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہی آج جی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اگر کہ ان کو جنت کے بشارت مل چکی تھی پھر بھی وہ اللہ تعالی کی بھرگاہ میں عبادت کیا کرتی تھی انتوائیں کیا کرتی تھی انہوں نے ساری زندگی اپنی شوہر کی اطاعت میں ہی گزاری اپنے گھر کا کام کاج بھی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کیا کرتی تھی یہ وہ چکی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی چکی پر ہی آٹا خود ہی پیسا کرتی تھی یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ مبارک پر چھالے بھی پڑ جایا کرتے تھے لیکن اپنے گھر کا کام کاج وہ خود کرتی تھی اور عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی تو دوستو امید ہے آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رہے سے لازمی آگاہ کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں شکریہ